ہیلو اسلام علیکم ہے کہ اللہ کو تکلیف مہنچائی کیونکہ ہر انسان میں ایک نور ہے اس میں جو روح ہوتی ہے وہ روح کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے روح پھوکی اپنا نور ڈالا ہے ہر چیز کے اندر کائنات میں ایک جاندار اور بے جان کوئی بھی چیز ہے اس میں اللہ کا نور نظر آئے تھا دکھائی دے گا یا فیل ہوگا تو آپ کسی بھی چیز کی برائی نہ کریں اور اسپیشلی جو جاندار چیز ہیں ان کو تو کبھی بھی عذیت نہ دیں تکلیف نہ پہنچائیں کسی قسم کی کسی کو برا نہ کہیں کیونکہ وہ ہم اپنے آپ کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے ہم نے اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں خامیہ نکالی ہیں اور ہم داریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہم نے جنگ کر لی ہے تو کبھی بھی آپ ان چیزوں کا بہت خیال رکھیں رمضان شریف میں سپیشلی اور دینا لینا اور یہ چیزیں تو بلکل الگ ایسا قابط لیکن کوشش کریں کسی قسم کی کوئی تکلیف اپنے الفاظ سے اپنے کسی ایکشن سے اپنے کسی عمل سے کوئی بھی تکلیف کسی جاندار کو نہ پہنچائیں اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو سلائیت سوچنے سمجھنے کی اخلو شعور عطا کیا ہے اب یہ اور بعد ہے کہ وہ اس کا استعمال نہ کرے اور اس کو برہوے کار نہ لائے تو اس چیز کا ہمیں خاص طور پر خیال لکھنا ہے بس یہ نہیں کرنا رمضان شریف میں آپ نے کہ بس آپ سجدے کر رہے ہیں تذویحات پڑھ رہے ہیں لیکن آپ اللہ کی مخلوق کا دل دکھا رہے ہیں ان کو غلط الفاظ استعمال کر رہے ہیں آپ ان کو عذیت پہنچا رہے ہیں کسی قسم کی تو سب سے پہلے رمضان شریف آتا ہے اس لیے آپ کی ایک کریکٹر کو بنانے کے لیے آپ کی اصلاح ہو پورے مہینے آپ میں وہ عادتیں پکی ہو جائیں اور پھر رمضان جانے کے بعد بھی آپ ویسے ہیں تو یہ جو روح ہیں اللہ تعالیٰ پھوکتے ہیں انسانوں کے اندر یہ سب انسان برابر ہیں خوبصورت ہیں بڑے اچھے ہیں لیکن جب ہم ڈیفرنٹ سوسائٹیز میں بڑے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر نیگیٹیو اور پاؤزیٹیو چیزیں انہیرٹ ہو جاتی ہیں جس پہ کنٹرول کرنا ماں کی ڈیوٹ ماں باپ کی ڈیوٹیز میں بھی آتا ہے کہ وہ بچے میں پاؤزیٹیو چیزیں انہیرٹ کر رہے ہیں یا نیگیٹیو کر رہے ہیں اور کچھ بائی برت ایک ہوتی ہے فطرت ہنسان کی نیچر جو کہ وہ لے کر پیدا ہوتا ہے کچھ لوگ خصے والے ہوتے ہیں کچھ گول ہوتے ہیں کچھ ڈیفرنٹ نزاج کے لوگ پائے جاتے ہیں دنیا میں تو کافی حد تک اس نیگیٹیوٹی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے پاؤزیٹیو بیہیویئر سے تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ صرف عبادت پہ ہی فوکس نہ کریں بلکہ آپ اس سیس کا خاص خیال رکھیں کہ کسی قسم کی کوئی عذیت تکلیف کسی قسم کا کوئی نقصان کوئی نیگیٹیو بات کوئی نیگیٹیو ایکشن ہم رمضان میں نہ کریں تینک یو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہمارا چینل گرو کرے اور ہم اسی قسم کی ویڈیوز آپ کے لئے بناتے رہے ہیں اور آپ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں